نمسکار ساتھیوں ساتھیوں آج ایک بہت ہی مہتپورن وشے پر آپ سے بات کرنی ہے اور یہ ہمارے سماج کے لیے ہمارے دیش کے لیے بہت ہی مہتپورن وشے ہے یہ اور جن سنکھیا سے سممندت ہے یہ دیپی تھوڑا بڑے لوگوں سے زیادہ جڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی بہت مہتپورن ہے اس پر چرچہ کرنا پرشنی ہے کہ کسی بھی سماج میں یا زیادہ تر سماجوں میں سمودائیوں میں لڑکوں کی سنکھیا لڑکیوں سے ادھک کیوں ہوتی ہے اور اس کا کارن کیا ہے بہت ہی سینسٹیب مدہ ہے اور بہت ہی گمبیر مدہ ہے اس پر ہم کو آپ کو ویچار کرنا ہے اور میں ہی نہیں آپ بھی ویچار کر کے بتائیے گا میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک سماج کے بارے میں سوچئے ایک سماج میں مطلب لوگ ہیں اور لوگ پریوار ہیں ہزرنڈ وائف کپل ہیں تو اس طرح کی سماج ہے یہ اور یہ سبھی کے سبھی لوگ جو ہیں وہ they try to have children ہے نا بچے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جنیٹکس یہ کہتی ہے کہ 50-50 پرسنٹیو چانسز ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ جو اگر جن پریواروں یا جن کپل کے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا فرس ٹائم مار لیجے پہلا چیل بچہ ہوا لڑکا تو اس طرح کی تنڈنسی کئی بار پائی جاتی ہے کہ وہ اور زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے اور جن گھروں میں مار لیجے بچی پیدا ہوئی تو وہ کئی بار دوسرے بچے کیلئے بھی کوشش کرتے ہیں اور یہ پروسس آگے بڑھتی ہے اگر دوسرا بچہ لڑکا ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس طرح سے ہم آپ اس سمسیاں کی گھنبیٹا کو سمجھ سکتے ہیں ایسے کہا جاتا ہے کہ مطلب ایک کارن سمبھاوت اس پر چرچہ لوگ کر سکتے ہیں کی چونکہ جو سماج کی پرستیتیاں ہیں اور جو سانسکرتک پرویش ہے اور جو استطیاں ہیں ہمارے سماج میں اس کے کارن جو لڑکا ہے اس کو پریفر کرتے ہیں لوگ جو بھی پرستی ہو تو ایسا پریواروں میں پائی جاتی ہے استطیاں اس لیے یہ پرستی بنتی ہے ایک اداہرن لیتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس کو کوشش کرتے ہیں آپ سے کیا یہ جو وجہ دی گئی کیا یہ وجہ صحیح ہے یا کچھ اور وجہ ہے دیکھیں وجہ کیا دی گئی اور وجہ کس کے لیے کہ number of boys is exceeding the number of girls in the society and why it is so لڑکوں کی سنکھیا لڑکیوں کی سنکھیا سے زیادہ کیوں ہے یہ پرشن تھا اور اس کے پیشے سنبھاویت کارن کیا دیا گیا کی جو لوگ ہیں جو expecting children جو couples ہیں ان کا پہلا بچہ پہلا issue لڑکا ہو جاتا ہے تو they stop having more children اور جو ہماری genetics ہے وہ یہ کہتے ہے کہ 50-50 chance ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے تو جن 50% of couples کی first issue لڑکی ہوئی ہے they go for another child till they get a boy تو اس وجہ سے لڑکوں کی سنکھ زیادہ ہو جاتی ہے ایسا سامان نے طور پر کہا جاتا ہے اب کیا یہ صحیح ہے اس پر ہم اور آپ کو بچار کرنا ہو یہ جو کارن بتایا کہ کیا یہ صحیح اب بھی سوچ ہم بھی سوچتے لیتے ہیں take an example of a set of say thousand couples ایک ہزار لوگوں کا ایک آپ نے سمو کو داہرن لے لیا and they all go for their first child جنتics کہتی ہے 50-50 کا percentage ہے تو پانسو couples کے یہاں بیٹا ہوگا and they stop having more children پانسو لوگوں کے گھروں میں لڑکیاں ہوں گی تو اور اس کے بعد پھر سے وہ پانسو لوگ پانسو couple go for her child اس میں پھر سے second child کے time پر آپ دیکھیں گے 50-50 کی جو 50-50 کی جو ratio ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پھر پھر سے 200 لڑکے اور 200 لڑکیاں ہوں گی دوسرے بچے کے سمیں پر تو آپ دیکھیں اس سمیں کیا ستھی بنتی ہے اور مان لیجئے کہ اس سمیں they all stop having more children وہ اس بات کا سبھی لوگ نڑے لے لیتے ہیں ایک ہزار لوگوں میں کہ اب اور ہمیں بچے نہیں چاہیے تو ایسی ستھی میں بوئیز اور گررل کا ریش کیا ہوا جرب چار کر سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں کی کیس آپ نے لیا تھا تو پانسو لڑکے اور پانسو لڑکیاں ہوئی اس کے بعد پانسو لڑکوں والوں نے بند شروع کیا یہ کام تو دھائی سو لڑکیاں ہوئی تو آج کی اس تھی میں کتنے لڑکیاں ہیں پانسو پہلے کے لڑکے اور دھائی سو اب یہ تو ساڑھے ساہ سو اور پانسو پہلے کی لڑکیاں اور دھائی سو اب یہ ساڑھے ساہ سو مطلب تو ریشیو تو برابر ہونا چاہیے 750 boys 750 girls تو ہوتا تو ایسا نہیں سیکس ریشیو پہ آپ بیچار کر یہ ہوتا تو ایسا نہیں تو پھر جو یہ آپ کو بتائی کہ جس وجہ سے لڑکیاں دیکھیں لڑکیاں کم ہیں یہ غلط ہے اس ہی نہیں ہے کہ مطلب پیرنٹس لڑکا چاہتے اس لیے لڑکوں کی سنکھیا لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ hypothesis اس گھٹنا کے لیے غلط صد ہو گئی ہے ابھی ہم نے آپ کو دارن دیکھ سمجھا ہے اور ہزار لوگوں پر ہی نہیں جب ہم لوگ extend کرتے ہیں اس کو statistically ملین میں چلے جاتے ہیں کپول میں تب بھی یہ ریشیو 50-50 ہی رہتا ہے تو پھر کارن کیا ہے پھر اور جارہ بیچار کر کر کارن کیا ہے تو کارن میں اور ہائپو 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 ہائیں گے ان میں آپ کو بہت ہی دکھ ہو گا یہ جان کر کہ آپ کو جو کنیا بھرونڈ ہتیا ہے نا وہ مکھ بجے ہے کی سیکس ریشیو ہے نا میں وہاں پہ بوئیز آؤٹ نمبر گرلز اور ایک اور وجہ ہو سکتی ہے نوئنگلی یا انوئنگلی برکہ میں نوئنگلی کہوں گا کئی بار برث آف ایک گرل is نوٹ ریپورٹی ایس گل کئی بار لڑکیوں کی جنم کو بتایا بھی نہیں جاتا ایدیبی آج ہمارے پاس استطیاں بدل گئی ہیں ہمارے سماج کی اور سینسس بگر ہوتی ہے وہاں گھر گھر جا کے جنگڑنا کرتے ہیں اور تمام جگہوں پہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں سرکاری اسپطال اور تمام اور انیا کلینکس میں وہاں سے ہم لوگ ڈیٹا کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتے ہیں زیادہ تر کی بچوں کی جنم ہوا ہے ان کی سوشنا ہم کو ملتی ہے اور ان کا ریجسٹریشن برث ریجسٹریشن کرانا جروری ہے بائی لو تو یہ سب باتیں دیرے دیرے ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے سماج میں it may possible in some sex of جنم اس کا اور اگر ہوا بھی جنم ہے تو اس کے ریپورٹ نہیں کیا اب جب ریپورٹ نہیں کریں گے تو جو ڈیٹا اکترت کر رہا ہے اس کے پاس خبر جائے گی نہیں کہ لڑکی بھی ہے اس طرح کی وجہ ہے زیادہ اور پہلی ہائپوتیسز اس کو ہم نے آپ کے سامنے ریجٹ کر دیا تو آپ بھی بجار کر کر میں بھی اس پر اور بجار کر لوں گا اور چونکہ سماج کی بات ہے دیش کی بات ہے اور ہیمینیٹی کی بات ہے بہت ہی مہت پورن بشے تھا آپ کے ساتھ یہ جسکس کرنے کے لئے آپ بتائیے کہ آپ کو یہ چرچہ کیسی لگی اور پرشن کا سواگت لگتر آپ کا میں کر رہا ہوں اور انتجار کر رہا ہوں چینل کو آگے بڑھانا ہے دھنوات نمشکال